فرنس ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کھیل ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کے چہرے پر لائٹننگ ہو پریٹننگ ہو پھر لڑکے یا لڑکیاں ہر کسی کے چاہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت دیکھے چہرے پر ایک بھی داگ دھبا بلکل بھی نہ ہو نہ تو کوئی پیگمنیشن ہو اور نہ ہی کوئی کل مواجے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے چہرے ایک دم کلین ہونا چاہیے ہر کسی کی یہی چاہ ہوتی ہے ہر کسی کی یہی کوئیش ہوتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں کچھ الگ سے کچھ ایسی ٹریٹمنٹ کرنے چاہیے کھریلو جس سے کہ ہمارے چہرے بھی ایک شورج کے طرح چمکتا دمکتا رہے تو شورج کے طرح چمکتے دمکتے بنانے کے لئے ہمیں آج کی ریمیڈی یوز کرنا پڑے گا اور اس ریمیڈی کو اگر آپ نے یوز کر لیا تو یقین مانی ہے آپ کے چہرے پر اتنا لائٹننگ آ جائے گی لڑکے یا لڑکیاں ان دونوں کو ہی اس ریمیڈی کو یوز کرنا چاہیے اور اس ریمیڈی کو جو آپ نے آج کی جو ریمیڈی یوز کر لیا تو یقین مانی ہے کہ آپ کے چہرے کی جو لائٹننگ ہے وہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو ہائی پرنس ویلکم بیک ٹو میر چانل تو پرنس کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو چلیے آج کی ریمیڈی ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ پہلے کے جتنے بھی لیڈیز لوگ ہوتی تھی لڑکیاں پھر جینز لوگ ہوتے تھے تو ان لوگوں کی خوبصورتی بہت زیادہ برقرار ہوتی تھی کیونکہ لیڈیز اور جینز بہت زیادہ اپنے کریم کے چکر میں بغیرہ نہیں رہتے تھے لیکن لڑکیاں جو ہوتی تھی یا پھر ہمارے گھر کی بہوے بیٹی یا کوئی بھی ہوتا تھا تو وہ اس طرح کی ریمیڈی کو یوز کر کے اپنے چہرے پہ خوبصورتی لائے کرتی تھی اپنے چہرے کو سورج کے طرح چمکایا کرتی تھی اگر آپ بھی سورج کے طرح چمکانا چاہتی ہیں تو اس کی ریمیڈی بلکل بھی نہ بھولے اور اس ریمیڈی کو ہمیشہ آپ یوز کریں اس یوز کرنی ہومیڈ ریمیڈی بہت ایفیکٹیو ہے اگر آپ نے ہمیشہ اسے یوز کیا تو نہ آپ کو کوئی کریم لگانے پڑے گی اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی چیز لگانے پڑے گی جس سے کہ آپ کو اپنے چہرے کو دھمکانا چمکانا پڑے آج کی ریمیڈی اگر آپ نے اپنا لیا تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ایسے اپنانے کے بعد آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ لائٹنگ بریٹنگ آ جائے گی آپ کے چہرے نہ اگدم سے اسکین ٹائٹ ہو جائے گی بہت زیادہ بڑھائٹ ہو جائے گی تو پھر اس طرح سے ہم نے لے لیا تھا ہم نے لیا تھا یہ مشہور کا دال اور مشہور کے دال کو ہم نے دودھ میں ٹک کر کے اسے رات بھر بھیگونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اس طرح سے دیکھیں کہ مشہور کے دال کو ہم نے پوری رات رکھا تھا اور اوور نائٹ رکھنے کے بعد اسے ہم یہ صبح میں اس ریمیڈی کو بنائیں گے اس ریمیڈی کو ہمیں صبح میں ہی بنانی ہے تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے اسے اوور نائٹ ہم نے دودھ میں بھیگو کر کے کچھا دودھ میں بھیگو کر رکھا تھا آپ چاہے تو اسے پکا ہوا دودھ میں اوبالا ہوا دودھ میں بھی ڈال سکتی ہے لیکن کچھا دودھ میں آپ ٹھنڈ کے موسم میں ہی ڈالے گرمی کا موسم اگر ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کو دودھ اوبال کر کے اس میں ڈالنی ہے اور اس طرح سے اوڑنائٹ ڈکھنے کے بعد ہم نے شوہا اسے لگوک سات بجے کے قریب ہم نے اسے ایک مکسر جات میں ڈال کر کے اسے ہمیں گرائنٹ کر لینا ہے اسے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے اور اسے ہمیں ڈکن بند کر کے گرائنٹ کر لینا ہے اکتم سا اسمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے تو پھرنس دیکھیں اس طرح سے ہمارا اسمودھ سا پیسٹ بنا کر کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے کہ ایک باؤل میں نکال لینا ہے پھرنس اس ریمیڈی کو بھولے بلکل بھی نہیں کیونکہ اس ریمیڈی کو آپ نے بھولا لیا تو سمجھئے کہ آپ کے چھوڑے کی چھوڑیا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آپ اسے ایک چھنی میں چھنی کے ہیلپ سے اسے چھان لیں چونکہ آپ جب اسے چھان لیں تو اس کے جو اندرونی جو دال رہ گئی ہے جو نہیں ہو پائی ہے تو وہ نکال جائے گی تو اس میں لنپس جو اگرہ ہوگی تو وہ نکال جائے گی اس طرح سے اسے اچھی طرح سے ہمیں اسے نکال لینا تو یہ جو ہمارے پاس جو بچ جائے گی اسے آپ اسے قرآب کے روب میں بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں نے اسے نہیں کیا ہے اسے ہٹا دیا ہے لیکن آپ چاہے تو اسے یوز بھی کر سکتے ہو لیکن یہ تھوڑا سا اگر نکال تو اسے آپ یوز کر لینا اس کے اس قرآب کے روب میں تو اپنیس اسے آپ اسٹھوئر کر کے بھی رکھ سکتے ہو آپ فریز میں ڈھال کر کے اس ریمیڈی کو رکھ کر کے ایک دو تین دن لگو آپ اسے یوز کر سکتے ہو تو اگر اپنے تازہ تازہ اسے بنایا تو اور بھی بیسٹ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پرڈے میں کیسے بناوں تو ایک دن آپ بنا کر کے اسے رکھ لو اسٹور کر لو اور پرڈے صوبہ میں اسے لگانا ہے پوڑی رات اور نائٹ اسے ہم نے فیغو کر رکھا اور صوبہ میں اسے بنا کر کے ہمیں لگانا ہے اسے کسی اور ٹائم بلکل بھی نہ لگا ہے اسے ہمیں صوبہ میں ہی اپلائی کرنا ہے اپنے چھیرے پہ اگر آپ چاہے تو ہاتھوں پیرو پہ بھی اسے اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ جب آپ کے چھیرے کی جو فٹنس آ سکتی ہے تو ہاتھ پیرو کو بھی لانا بہت ضروری ہے تو اس طرح سے آپ چاہے تو ہاتھ پیرو میں بھی اسے لگا سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کہ میں جو لگا رہی ہوں تو ایسے ہی آپ کے چھیرے پہ صوبہ صوبہ اپلائی کر لینا صوبہ اٹھتے ہی اسے لگا لو آدھے گھنٹے تک لگ بھگ اسے رکھنا ہے اپنے چھیرے اپنے ہاتھ پیرو پہ اور رکھنے کے بعد اسے اپلائی کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک اسے ڈھرائی ہونے دینا ہے اپنے مرجی سے تو اس طرح سے آپ کو کر لینا ہے اور ہاتھ پہ 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 اور چھیرے پہ پھول بوڈی پہ ہمیں لگانا ہے جہاں آپ لگانا چاہو جو بھی آپ کی کھولی بھی بھاگ ہے یا پھر آپ کے ہاتھ پہ رہی ہے آپ پہ 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 بھی لگا سکتے ہیں ٹانگ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں اچھی طرح سے اپلائی ہر چگہ کر لینا ہے بہت ہی بیس طریقے سے ہمیں اپلائی کرنی ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اس کی ریزلٹ آپ کو امیزنگ سے ملے گی ہے ہر روج اسے کرنا ہے ہفتے میں ہفتے میں دو 3 بار نہیں اسے ہر روج ڈیلی اسے کرنا ہے اور ڈیلی کرنے کے بعد اس کے امیزنگ سے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسے ہر روز کرنا ہے ہر کھول بھے ٹھنٹے پانی سے جب یہ ڈھائی ہو جائے تو دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ کو دہا ہے خود بھے خود مل جائے گا بہت امیزنگ سے ریزلٹ ملے گا بہت ہی امیزنگ سے ریزلٹ ملے گا جو ہم نے بھی یوز کیا ہے اور ہماری جو اسکین ہے بہت زیادہ ٹائٹنس برائٹنس ہو چکی ہے چہرے ایک دم سے چاند کی طرح چمک دیئے تو اس طرح سے فرنس ابھی اس ریمیڈی کو اپنا کر کے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ پیروں کو کافی اچھے ٹائٹنس لا سکتے ہو اچھے ایک چمک لا سکتے ہو تو فرنس ویڈیو اچھے لگی تو لائک سسکراب کر دینا بیل آئیکن گھنٹی کوئی پیریش کر دینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو پھرنس آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو باوائے ٹیک کیا